اسلام علیکم میں ہوں افتخار احمد نائت کلاس کے لیے فیزکس کی سپیشل نومیریکل سیریز میں آج ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کوئیسٹر نمبر فور اور فائیو ہم دیکھتے ہیں کوئیسٹر نمبر فور اس کی سٹیٹمنٹ ہے اٹینس بول is hit vertically upward with a velocity of 30 میٹر پر سیکنڈ it takes 3 سیکنڈ to reach the highest point calculate the maximum height reached by the ball how long it will take to return to ground ball ball 30 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اوپر پھینکا گیا ہے اور برند ترین مقام تک جانے میں وہ 3 سیکنڈ کا time لیتی ہے تو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ وہ کتنی بلندی تک جائے گی اور زمین پر واپس آنے میں اسے کل کتنا وقت لگے گا تو یہاں سب سے پہلے ہم initial velocity 30 میٹر پر سیکنڈ نوٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ 3 سیکنڈ وہ time ہے جو اوپر جانے کے لیے درکار ہے اس کو ہم T1 کا نام دیتے ہیں اور پھر ہم gravitational acceleration minus 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر نوٹ کرتے ہیں یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ equations of motion میں جب بھی کوئی چیز اوپر سے زمین کی طرف گرائی جائے گی یا زمین سے اوپر پھینکی جائے گی تو ان کے لیے ہم acceleration کی بجائے gravitational acceleration G لکھتے ہیں اور distance کو S کی بجائے ہم height H سے تبدیل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں G کی value جو ہے وہ minus کیوں آ رہی ہے gravitation acceleration کی value اس وقت minus ہوتی ہے جب کوئی جسم زمین کی gravitational force opposite ہرکت کرتا ہے جب کوئی چیز زمین سے دور جا رہی ہوتی ہے زمین سے پرے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم gravitational acceleration کی value minus رکھتے ہیں اور جب کوئی چیز زمین کی طرف آ رہی ہو تو پھر ہم یہ value positive رکھتے ہیں ہم نے یہاں بلندی H معلوم کرنا ہے equations of motion دیکھیں یہاں ہم نے H معلوم کرنا ہے first equation میں H ہوتا نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں کریں second equation میں دیکھیں H ہے VIT G اور T ساری values ہمارے پاس ہیں ہم H find کر سکتے ہیں third equation میں VF RIF VF کی value ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو ہم use نہیں کریں گے second equation ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اور اس میں value رکھ دیتے ہیں VI 30 ہے T ہمارے پاس 3 ہے gravitational acceleration G کی value minus 10 اور T کا square ہے اس کی value ہم نے 3 اور اس کا square لکھ دیا ہے 30 اور 3 کو multiply کی 90 آگیا ہے اور 2 اور 10 کو یہاں ہم نے cancel کیا ہے تو ہمارے پاس 5 آجاتا ہے minus 5 اور 3 کا square 9 9 یہاں 90 plus minus 5 اور 9 کو multiply کرتے ہیں تو یہ minus 45 آگیا ہے ان کو minus کر دیں تو بلندی ہمارے پاس 45 meter find ہو جاتی ہے دوسری چیز جو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ہے gain کو زمین پر واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا اب آپ نے یہاں یاد رکھنا ہے جب کو چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ maximum height پر جانے کے بعد ایک لمحے کے لئے رکھتی ہے اور پھر واپس آنا شروع کرتی ہے واپسی کا سفر شروع کرتی ہے تو اب ہم نے واپس آتے ہوئے جو time لگے گا وہ معلوم کرنا ہے اس کے لئے ہم صرف واپس آتے ہوئے velocity اور gravitational acceleration اور height یہ چیزیں note کریں گے تو دیکھیں واپس آتے ہوئے v i جو ہے وہ ہمارے پاس zero ہوگا کیونکہ واپس آتے ہوئے ایک لمحے کے لئے رکھنے کے بعد اس کی velocity zero ہونے کے بعد وہ نیچے آنا ہے جو پھر رکھو کرتی ہے g 45 میٹر جو ہم نے find کی ہے t2 ہم نے واپس آتے ہوئے جو درکار وقت ہے وہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے دیکھیں equations t2 ہم نے معلوم کرنا ہے اور ہمارے پاس height g اور v i یہ values موجود ہیں تو یہاں دیکھیں ہم h نہیں ہے first equation میں اسے use نہیں کریں گے اور ہمارے پاس vf کا ذکر نہیں ہے تو اس کے لئے ہم third equation use نہیں کریں گے second equation میں values رکھ دیتے ہیں پہلے equation لکھ لیتے ہیں اس میں values رکھتے ہیں h کی value 45 ہے v i 0 ہے اور t ہم نے find کرنا ہے اس لئے ایسے لکھ دیا g value 10 ہے 2 اور 10 کو cancel کر لیتے ہیں اور یہ 0 اور t t 2 جو ہے multiply ہو کے 0 ہو جائے گا اور 2 اور 10 cancel ہو کے 5 آ جائے گا ان کو ایک دو دوبارہ لکھ لیتے ہیں اب اب جو کل وقت ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے اوپر جانے اور پھر واپس آنے کا کل وقت یہ t1 اور t2 دونوں کو add کر لیتے ہیں تو دونوں کی value 3 آئی ہے تو ہمارا answer ہوگا 6 seconds یہ ہے ہمارا question number 4 دیکھتے ہیں question number 5 اس میں statement ہے a car moves with a uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds it comes to rest in the next 10 seconds with a uniform deceleration find deceleration اور دوسری چیز ہم نے find کر نی ہے total distance traveled by the car تو یہاں دیکھیں statement کو بہت غور سے پڑھنا ہے اور اس کو دھیان سے سمجھنا ہے ہم نے اس میں پہلے ہمیں وقت 5 seconds ہے اور velocity 40 meter per second ہے اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک car ہے جو اس وقت 40 meter per second کی velocity سے move کر رہی ہے اس وقت اس کی velocity 40 meter per second ہے یہ اگلے 5 منٹ تک اسی velocity سے move کرے گی velocity اس کی uniform رہے گی change نہیں ہوگی اس پانچ سیکنڈ میں یہ کتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو ہم s1 کا نام دیتے ہیں اور ہم اس کو find کر لیں گے یہاں ہمارے پاس صرف time اور uniform velocity دو values دی ہوئی ہیں ان کو use کر کے ہم نے اس دوران کا distance معلوم کر لینا ہے اپر یہاں پر دیکھیں اس مرحلے پر پہنچ کر next 10 seconds تک uniform deceleration سے car نے move کرنا ہے یہاں deceleration کا مطلب negative acceleration ہے velocity کم ہوگی کم ہوتے ہوتے یہ 0 پہ جا کے رکھ جائے گی تو یہاں پر دیکھیں velocity وہی ہے جو پہلے مرحلے میں تھی لیکن یہاں اس مرحلے پر ہم اس vi کا نام دیں گے کیونکہ یہاں سے آگے velocity ہونا شروع ہو جاتی ہے اور time 10 seconds اس مرحلے کا نوٹ کر لیتے ہیں اور کیونکہ اس نے رکھ جانا ہے end پہ اس لیے vf کی value 0 ہم رکھ لیں گے اور ہم نے find کر نا ہے a یہاں a کا مطلب deceleration ہے negative acceleration اور یہاں دوسرے مرحلے میں اس نے کتنا travel کیا ہے distance کتنا travel کیا ہے وہ ہم نے find کرنا ہے s2 تو یہاں اس graphics کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو مراحل ہوں گے پہلے مرلہ اور پھر دوسرا مرلہ تو آئیے اس کو solve کرتے ہیں یہاں دیکھیں پہلے مرلے میں uniform velocity ہے اس کو ہم نے v لکھ لیا ہے اور time کو ہم نے t1 کہ دیا ہے یہ 5 seconds ہے اور distance اس کو s1 اور s1 کو v multiply t جس طرح پہلے بھی ہم first question میں یہ کر چکے ہیں اس فارمولے سے ہم value رکھیں گے اور distance ہمارے پاس آ جائے گا 40 multiply 5 200 meter آ جاتا ہے یہ پہلے مرلے میں ہم نے traveled distance کو find کر لیا ہے دوسرے مرلے میں جو پہلے مرلے کی velocity تھی دوسرے مرلے کی initial velocity ہوگی 40 meter per second time 10 second final velocity 0 ہے اور deceleration ہم find کرنا ہے اس کے لئے دیکھیں ہم vi vf اور t ہے ابھی تک distance کا کوئی ذکر نہیں ہے ہم first equation use کر دیں اس میں values رکھتے ہیں vf 0 ہے vi 40 a find کرنا ہے اور t value 10 40 کو left side پہ لے آتے ہیں یہ minus ہو جائے گا اور a اور 10 کو ہم نے 10 a لکھ دیا ہے اب یہ 10 left side پہ 40 سے divide ہو جائے گا acceleration negative ہوگا اور یہ ہمارے پاس آجے گا minus 4 meter per second square یہ deceleration ہے کیونکہ negative acceleration کو deceleration کہتے ہیں یہ ہمارے پاس minus 4 آگیا ہے اب ہم نے دوسرے محلے کا traveled distance و find کرنا ہے اس کے لئے ہم third equation رکھ لیتے ہیں ہم second equation سے بھی یہ find کر سکتے تھے یا value رکھتے ہیں a value minus 4 ہے v f 0 ہے vi ہمارے پاس 40 ہے تو یہاں ہم نے 2 اور minus 4 کو multiply کیا minus 8 ہو گیا ہے اور 0 کا square یہاں ختم ہو جائے گا اور 40 جو ہے اس کا square 1600 آ جائے گا یہ minus sign ایسے ہی رہے گا اگر یہ bracket کے اندر ہوتا تو square کی وجہ سے یہ plus ہو جانا تھا لیکن یہ minus ہی رہے گا دونوں minus ہم cancel بھی کر سکتے ہیں 8 کو ہم 1600 کے بٹے میں لے جائیں گے یہاں پر 8 ہم نہیں لکھنا ہے 8 کو ہم یہاں سے 1600 کے بٹے میں لے جائیں گے دیوائیڈ کر دیں گے تو یہ 200 میٹر ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پھر S1 اور S2 دونوں ڈسٹنس کو ہم add کر لیں گے اور جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس 200 پلاس 200 400 میٹر آ جاتا ہے یہ ہمارا question number 5 امید ہے آپ کو یہ question سمجھ آئے ہوں گے اگر کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں questions کے مطلق تو ہمیں comments میں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ